السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد زین انجوم جرمنی کے شہر ارلینگن سے ونس اگن آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج جرمنی میں اید الازحہ کا پہلا دن منائے جا رہا ہے اور پاکستان میں اید الازحہ تھرزر کو منائے جائے گی تو آپ سب کو اید الازحہ کی بہت بہت مبارک بات اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھے گا اور آج اس ٹائم میں ارلینگن کی مسجد کے قریب ہوں یہاں سے میں نے اید کی نماز پڑھ لیا ہے اور اب مجھے جانا ہے لائبریری کی دار اب آج اید ہے اور مجھے جانا پڑے گا لائبریری اور کیونکہ آج کا جو سکیجول ہے وہ کافی بیزی رہنے والا میرا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر جرمنی میں اید جو ہے وہ تھرسڈے والے دین ہے اور میں نے اپنا پورا سکیجول ہے اس طرح سے منیج کیا وہ تھا کہ تھرسڈے کو اید ہوگی اور ویڈنیس ڈے کو اید نہیں ہے سو کچھ سین کچھ یوں ہے کہ آج فرسٹ اف آل مجھے جانا ہے لائبریری اور اس کے بعد مجھے جانا ہے دینٹس کے پاس سو میں گھر اس وجہ سے نہیں اب جاؤں گا کیونکہ دینٹس کے پاس اگر مجھے دوبارہ سے جانا ہے تو مجھے واپس آنا پڑے گا بان آف پر وہاں سے پھر آگے جانا پڑے گا دینٹس کے پاس سو اب سین میں یوں کروں گا کہ ابھی میں جاؤں گا لائبریری کچھ دیر انتظار کروں گا اور پڑھ لوں گا اور اس کے بعد میں جاؤں گا دینٹس کے پاس اور پھر اپنی جو آپانٹمنٹ نے لی تھی تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے آپانٹمنٹ لی تھی اور اس میں مجھے اندازہ نہیں تھا اور اب یہ ہے کہ آج اید والے دن مجھے دینٹس کے پاس جانا ہے سو لیٹس کو سو اس ٹائم میں دوستوں سے ملنے کے بعد اب یہاں پر لائبریری کی طرف آگے ہوں اور بان آف کے قریب پہنچ چکا یہاں سے مجھے اب جانا ہے لائبریری اور جو تمام دوست ہیں وہ سب کے سب اب گئے ہیں مارکٹ میں اور وہ شاپنگ کر رہے ہیں بسکلی گوشت وغیرہ خرید رہے ہیں جو کہ پھر جائیں گے گھر پر اور گھر جا کر ان سب نے بنانا ہے بسکلی سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے گھر پر جا رہے ہیں اور وہاں پر سارے اکٹھے ہو کر کھانا بنانے والے ہیں اور سب سے فنی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ سب کے سب ہمارے بسکلی گھر پر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو اکمونڈیشن ہے وہ کافی بڑی ہے بسکلی وہ گھر ہے ٹھیک ہے ہم کسی فلیٹ پر کہہ رہے ہیں میں نہیں رہ رہے ہیں جہاں پر بہت کنجسٹرڈ ایریا ہو جائے تو ہم گھر پر رہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایریا کافی زیادہ ہو جاتا ہے سو اب جو سارے تمام جو دوست ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جو ہمارے سیف بھائی ہیں سیف بھائی کو کہتے ہیں کہ ہم سب نے ایر پر بڑے تائے کے گھر جانا ہے ٹھیک ہے تو اب سب کے سب گئے ہیں خریداری کرنے اور پھر گوشت لے کر وہ جائیں گے سیف بھائی کے ساتھ گھر پر اور پھر وہاں جا کر کھانا بنائیں گے اور پھر ایر کو سیلیبریٹ کریں گے سو اس طرح سے حسین لیکن میں گھر نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی جانا ہے ڈینٹس کے پاس سو کچھ ٹائم کے لیے میں یہاں پر لائیبری میں سٹے کروں گا اور پھر یہاں سے آگے دینٹس کے پاس جاؤں گا سو لیٹس کو لائیبریری سو اب ہم آگے ہیں لائیبریری سے باہر اور اب ہم جانے والے ہیں ڈینٹس کے پاس سو لیٹس کو ڈینٹس کے پاس جانے سے پہلے مجھے جانا ہے بینک میں اور وہاں سے مجھے لینے ہے کچھ کیش اور کیش لینے کے بعد پھر ہم جائیں گے ڈینٹس کے پاس ہماری بس آنے والی ہے اور بس کے آنے میں تقریباً پانچ منٹ ہیں سو ہم اب سب سے پہلے چلتے ہیں بینک میں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں ڈینٹس کے پاس سو اب میں آگیا ہوں بینک سے واپس اور میں جا رہا ہوں بان آف کی طرف اور امید کرتا ہوں کہ جو بس ہے وہ اب بھی سٹیشن پر پہنچ ہی نہیں ہوگی اور مجھے بس مل جائے گی ورنہ تو ہو جاؤں گا میں لیٹ اور میں اس سے پہلے گیا تھا بینک میں کیونکہ میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا کہ مجھے چاہیے کیش اور میں نے کیش نہیں کلوانا تھا اور میں بینک میں کیا اور میں نے بینک میں جا کے اپنا کارڈ لگایا اور جب میں نے اپنا کارڈ لگایا تو مجھے پتا چلا کہ کارڈ کے جو پن ہے وہ تو میں بھول چکا ہوں کیونکہ یہاں پر نورملی کونٹیک لیس ٹرانزیکشن ہو جاتی یہ بسیقلی آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جب بھی آپ نے پی کرنا ہے تو آپ نے صرف کارڈ کو ٹچ کرنا ہے بسیقلی ٹچ بھی نہیں کرنا تھوڑا سو اس کے قریب لے کی جانا مشین کے اور آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ہو جائے گی سو اس واجہ سے آپ کو ایٹی ایم پین کی ضرورت پڑتی نہیں ہے اب ہوا یوں ہے کہ میں نے کیونکہ ایٹی ایم پین کو یوز کیا ہی نہیں ہے کافی عرصے سے تو میں تو بھول گیا ہوں اب مجھے جانا پڑے گا بینک میں اور بینک میں جا کر انہیں کہنا پڑے گا کہ میں پین بھول چکا ہوں پلیز مجھے ریسیٹ کرنے دیں ٹھیک ہے سو سینریو یہ ہو چکا ہے اس لیے اب میں نے سوچا کہ میں جو کیش ہے وہ پھر کبھی نکلوا لوں گا ابھی مجھے برس کو مس نہیں کرنا چاہیے ورنہ میری اپوانٹمنٹ بھی مس ہو چکی سو ناؤ آم ایم ویٹنگ فور دہ بس جب میں نے اپنی یہ جو پین ملٹیپل ٹائمز اینٹر کی اور کوشش کی کہ میں اپنی کارڈ سے کیش نکلوا سکتوں سو تقریباً دو سے تین دفعہ میں نے گلٹ پین اینٹر کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے بہت زیادہ اٹیمٹس لے لی ہیں سو اب آپ اٹیمٹ نہیں کرسکتے اور آپ اپنے بینک سے رجوع کریں جب یہ چیز میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ بس اب جو میرا کارڈ ہے وہ مشین میں بھاس جائے گا سٹک ہو جائے گا لیکن نہیں کارڈ میرا واپس مل گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ بینک میں جائیں اور ان سے بات کریں تو بسکلی مجھے پورا پروسیجر فالو کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے میری جو پن ہے اٹیم کی وہ ریسیٹ ہو سکتی ہے مجھے حسی آرہی ہے کہ ملے میں اپنے کارڈ کی پن بھول چکا ہوں چیک کریں اور میں یہاں پر پڑھنے آیا ہوں چیزیں یاد کرنے آیا ہوں اللہ یافتہ سو اس ٹائم میں ہوں بان آف پر ڈی بی کے آفیس کے سامنے اور یہاں سے میری جو بس ہے اس کے آنے میں رہتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ اور دو سے تین منٹ کے باد میری بس آ جائے گی اور پھر ہم چلیں گے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈینٹس کے پاس سو لیٹسی کہ بس ہماری کب آتی ہے سو فائنلی میں پہنچ چکا ہوں اپنے ڈینٹس کے گھر کے قریب بیسکلی ڈینٹس کا جو کلینک ہے وہ ایک فلیٹ میں ہے اور وہ ایسے لگتا ہے کہ ڈینٹس کا گھر ہے تو میں پہنچ چکا ہوں ڈینٹس کے کلینک کے قریب اور کچھ ہوا اس طرح سے ابھی جب میں بانوف پہ تھا کہ میں ایک منٹ کا میسیج ڈیکارڈ کر رہا تھا جو کہ ابھی میں بات میں کروں گا ٹھیک ہے once again تو میں میسیج ڈیکارڈ کر رہا تھا اور اس دوران میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ایک منٹ باقی ہے بس کے آنے میں تو میں یہ میسیج ڈیکارڈ کر لیتا ہوں اور جیسی میں وہ ریکارڈ کر رہا تھا ابھی انڈ ہونے ہی مالا تھا یہ بس آئی ہے اور میں انٹر ہونے لگا ہوں میں ایسے ریکارڈ کرتا کرتا جا رہا ہوں انہوں نے دروازہ بند کر دیا میں نے ویڈیو کا بند کیا میں نے ویڈن پریس کیا ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور میں پھر اندر نہیں کیا ہوں اور اس وجہ سے نہیں کیا ہوں کیونکہ انہوں نے اس دفعہ جو دروازہ کھولا تھا وہ کھولا اگلے والا اور میں پیچھلے والے دروازے کے سامنے ایسے کھڑا ہو کے نا دیکھ رہا ہوں یہ کھول کیوں نہیں رہا کھول کیوں نہیں رہے اور پھر میں نے دیکھا اچھا یہ تو انہوں نے اگلے دروازہ کھولا ہوا ہے اور پھر میں اگلے دروازے کے پاس گیا ہوں اور پھر میں بیٹھا ہوں so driver نے کھول دیا دروازہ ورنہ normally اگر کوئی driver سکت ہو تو وہ پھر نہیں کھولتے so الحمدللہ اب میں ٹائم پر پہنچ گیا ہوں اپنے ڈینٹیز کے گھر کے قریب so یہاں سے ہو گیا ہے سیگنل گرین جس کا مطلب ہے کہ اب ہم جا سکتے ہیں سکون سے روڈ گروس کر سکتے ہیں باقی ساری جو گاڑیاں ہیں وہ رک جائیں گی so اب میں فوٹ پات پر چلتے ہوئے ڈینٹیز کے گھر کے قریب جا رہا ہوں اور تقریباً ایک منٹ کی شاید مسافت پہ ہو i'm not sure کہیں زیادہ تو نہیں ہے لیکن خیر مجھے میسیج ریکارڈ کرنا تھا اور اب میں کر لیتا ہوں so مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ عیدل ازہ ہے اور اس پر ہم نے قربانی کرنی ہوتی ہے اور قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کا گوشت جو نکلتا ہے اس کو بانٹنا ہوتا ہے ہم نے تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایسا ہرگز مت کیجئے کہ آپ جو قربانی ہیں وہ برائے نام قربانی کریں ٹھیک ہے قربانی کے گوشت کے جو تین حصے آپ نے کرنے ہیں ان تین حصے کو برابر کریں یہ مت کریں کہ آپ نے گوشت کے تین حصے تو کر دی ہیں لیکن جو گوشت کی quality ہے اس کے لحاظ سے تین حصے نہیں آپ نے کرنے آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ نے گوشت کے تین حصے کرنے تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ quality کی لحاظ سے تین حصے کر لیں آپ پہلے ٹھیک ہے کہ different qualities of meat یہ ٹھیک ہے for example جو مکمل بوٹی ہوتی ہے نرم بوٹی ہوتی ہے آپ اس کو الگ کر لیں جو ہڈی والی ہوتی ہے جیسے چامپے وغیرہ ہوتی ہیں وہ اچھی سمجھی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو الگ کر لیں اور کچھ ایسا گوشت ہوتا ہے جو کہ باقی ریمیننگ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو الگ کر لیں اور پھر ہر حصے کے اندر برابر برابر ڈالیں for example جو حصہ آپ نے گریبوں کو دینا ہے اس کے اندر بھی نیرم بوٹی بھی ڈالیں چامپے وغیرہ بھی ڈالیں اور جو باقی چیزیں وہ بھی ڈالیں سو اس طرح سے پوری برابری کے ساتھ اور عدل کے ساتھ آپ گوشت کو تقسیم کریں کیونکہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو جانور ہے اس کو زبا کر دیا اور پھر اس کے اندر سے جتنا اچھا گوشت ہے وہ آپ نے اپنے لئے رکھ لیا آپ نے رشتہ داروں کے لئے رکھ لیا اپنے جو عزیز آپ کے رشتہ دار ہیں ان سب کو وہ گوشت بھیج دیا اور جو باقی بچا ہوا گوشت رہ گیا وہ آپ نے سوچا کہ اوکے اب گریبوں کو دے دیتے ہیں یا اپنے ہمسائیوں کو دے دیتے ہیں یا دوستوں کو دے دیتے ہیں ایسا ہرگز مت کریں جو بھی مکمل جو بھی آپ کا پیک بن رہا ہے جو بھی پیر نکل رہا ہے اس کے اندر سے اس کو برابری کی طور پر تقسیم کریں اور ایک اور چیز جو اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ مجھے ایک چیز جو ہے وہ مناسب نہیں لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور ہم نے تین حصے کر لیے ایک حصہ رشتہ داروں کا ایک حصہ جو ہے ہم نے کیا کہا کہ ہمارے جو گریب ہیں ان کا اور ایک حصہ ہمارا سو اب ہم نے یہ کیا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھرنا دھیر سارا گوشت بھیج دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ رشتہ داروں نے قربانی کی ہے تو ان کے گھر سے ہمیں دھیر سارا گوشت واپس آجے گا تو کر کر آکے ہم اپنا جو بکرا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ بکرا قربان کی ہے تو ہمارا بکرا جو ادھر ادھر ساروں سے آیا ساروں سے ملا کے ہمارا بکرا جو ہے وہ پورا ہو گیا انڈین ہم نے مانٹا کچھ بھی نہیں مجھے ایسے لگتا ہے پرسنل ہی لگتا ہے کیونکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے ضرور آپ اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں گوشت لیکن اس کے اندر ایک چیز کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جن رشتہ داروں نے قربانی نہیں کی فار ایک جمپل تو آپ ان کو گوشت زیادہ بھیجیں ٹھیک ہے انسٹیڈ کے جنہوں نے کی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے گھر بھیجیں گے انہوں نے بھی بکرا کیا یہ واپس ہمیں بکرا ہی دیتیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی سکیم سمت لڑائیں قربانی کرنی ہے تو قربانی کریں ٹھیک ہے یہ وقت تک قربانی کرنے گا تو پھر قربانی کریں اور اچھی سے کریں سو یہ ہی تھا میرا پیگام اور اس طرح ہی میں مطلب فیل کرتا ہوں خیر تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بیلدنگ ہے یہ جو گھر لگتا ہے مجھے ٹھیک ہے یہ دینٹس کے کلینک ہے اور یہاں پر میں پہنچ گیا ہوں اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ کی طرف اب میں واپس آ چکا ہوں دینٹس سے اور اب مجھے جانا ہے بان آف کی طرف تو تھوڑا سا مجھے آگے جانا ہے وہاں سے مجھے مل جائے گی بس جو کہ مجھے لے جائے گی بان آف اور پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں پیسے ٹو نئیٹی تری آ رہی ہے سو وہ مجھے ڈائریکٹلی میرے گھر تک پہنچا آ دے گی سو میرا خیال ہے مجھے بان آف پہ اترنا نہیں چاہیے اور مجھے ڈائریکٹ گھر ہی جانا چاہیے تاکہ میں گھر جاؤں گھر جا کے لانچ کر لوں سو لیٹس کو سو فائنلی اب میں پہنچ چکا ہوں اپنی اکومنڈیشن کے قریب اب ہم چلتے ہیں گھر میں اور جا کر ہم کرتے ہیں لانچ اور پھر کرتے ہیں تھوڑا سا آرام اور یہ دیکھئے یہاں پر جس طرح سے ٹیبلز اور چیرز پڑی ہوئی ہیں مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہی پارٹی ہو چکی ہے اور تمام دوست جا چکے ہیں کیونکہ کوئی شور اور کوئی شورگل ذرا سا بھی سنائی نہیں دے رہا گھر کی جانب سے سو اس کے مطلب وہ سب جا چکے ہیں اور میں اپاٹمنٹ کی وجہ سے آج کی پارٹی کو مس کر چکا ہوں اب چلتے ہیں گھر سو آئی گیس اب مجھے کرنا چاہیے ویڈیو کو انڈ کیونکہ اب میں اندر جاؤں گا جا کر لنچ کروں گا لنچ کرنے کے بعد پھر آرام کروں گا اید کا دن ہے لیکن مجھے کوئی گوشت تقسیم نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر میں نے کوئی قربانی نہیں کیا ٹھیک ہے تو مجھے کوئی گوشت تقسیم نہیں کرنا تو جس طرح سے سب پاکستان میں گوشت تقسیم کرنے کے بعد ہو جاتے ہیں میں گوشت تقسیم کیے بغیر ہی آج سونے والا ہوں تو اب کہتے ہیں آرام اوالو پورا دن پڑا ہوا ہے کچھ کرنے کے لئے لیکن یہاں کچھ کرنے کے لئے میرے پاس ہے نہیں تو میں تو آرام کرنے والا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا ویڈیو بھی کرتے ہیں انڈ تیک کیر سٹے بلیسٹ اللہ حافظ